بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پکنے میں بھی نہیں اچھے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورتی نہیں آتی ہے اس طرح سے ہم سارے چھوٹے چھوٹے پیس نکال لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی سارے ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں اور اس کو میں نے کھولتے پانی میں ڈالا ہے ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دیا تھا اس کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم پانی میں بلانچ کریں گے بہت زیادہ گلائیں گے نہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ نرم ہو جاتی ہے نارمل رکھیں گے یہ دیکھیں فور ٹیبل سپون میں نے میدہ کون فلور لیا ہے فور ٹیبل سپون ہی میں نے میدہ لیا ہے اس کے اندر نمک لیا ہے تھوڑا سا اور بلیک پیپر لیے تھوڑی سی اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی ڈالیں کہ بہت زیادہ پتلا نہ ہو اور بہت زیادہ تھک پی نہ ہو اور لمس بھی نہ آئیں اس کے اندر اس طرح سے آپ چاہے ہاں سے یا وسک سے اچھے سے اس کو مکس کر لیں دیکھیں اس طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے بس اس کی کنسسٹنسی ہمیں اتنی چاہیے کہ ہمارے گو بھی اچھے سے اس کے اندر کوٹ ہو جائے اب یہ جتنے بھی سارے پھول کٹ کے رکھے تھے اس کو میں نے اس کو تھنڈے پانی سے نکال لیے تھے گرم کر کے تاکہ ذرا تھنڈے ہو جائیں اور ان کا کوکنگ کا پروسس ختم ہو جاتا ہے کبھی بھی سبزیاں اس طرح بلانچ کریں تو فوراں آپ اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دیں اب دیکھیں اس طرح سے میں نے آئل گرم کر کے رکھا اس کے اندر ہم اس کو ہم فرائی کریں گے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار ہوتی ہے جو میٹ نہیں کھاتے ہیں ان کے لیے ویجیٹیبلز میں اس طرح سے آپ چائنیز ٹائپ بنا لیں تو اچھا بھی بہت لگتا ہے سائیڈ ڈش کے طور پر اس کو آپ رکھیں اس کے ساتھ آپ رائس بنا لیں وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں روٹی کے ساتھ کھانا چاہیں تو اس سے بھی کھا لیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے اتنے فرائی کر کے نکالے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے سے جب ٹھنٹے ہوں گے یہ اب ہم دوبارہ فرائی کریں گے اس سے کرسپ بہت اچھا بن جاتا ہے تو یہ ہم تھوڑا سا ایکسٹرہ کرسپ دینے کے لیے اس کو ہم ڈبل سے فرائی کریں گے کلر بھی اچھا آ جائے گا اس سے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ایک پلیٹ میں اس کو پھیلا کے رکھ دی ہیں اب یہ ٹری ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے تقریباً دس سے بارہ جب میں نے لہسن کے تین میں نے ہری مرچے باریک کٹ کے رکھی دی اور تھوڑی سے میں نے ایک چھوٹی سے پیاس تھی بہت زیادہ بڑی نہیں بہت زیادہ اس میں سبزیاں کچھ ایسے نہیں جائیں گے زیادہ سپائسز نہیں جائیں گے تو اس کو ہم سوٹے کر لیں گے جل جیلی اس طرح سے اور اس کے بعد میں سویا سوز ڈال رہی ہوں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر چیلی سوز ڈال رہی ہوں ریڈ چیلی سوز ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون آپ چاہیں تو کرسٹ چیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اس کے اندر تھوڑی سی بلیک پیپر جائے گی نمک جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا تھوڑا اس کے اندر پانی ڈالیں گے جتنی ہمیں کنسسٹنسیز کی چاہیے ہوگی اور آپ کے پاس جتنی گو بھی ہے آپ اسے ساپ سے پانی ایڈ کریں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا ورنہ یہ سوگی ہو جائے گی ورن ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کون فلاور گھولا تھا اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اس کو ہم اچھے سے میکس کریں گے جلدی جلدی میکس کریں ورنہ لمس پڑھ جاتے ہیں کون فلاور کے یہ دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیں اب ہمیں اتنی ہی تھکنس چاہیے اب میں اس کے اندر گو بھی ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں اس کے اندر 3 to 4 ٹیبل سپون ٹیمیٹا کیچپ یوز کر رہی ہوں اس کے اندر اس سے ٹیز بہت اچھا آ جاتا ہے اور ایک گلیز آ جاتا ہے اس کے اندر اور اس کو ہم جلدی جلدی میکس کر لیں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اس کو ہم ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا بس دیکھیں اس طرح سے ہم میکس کر لیں گے اس کو اور ہمارا یہ کالی فلاور منچورین بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لیے یہ دیکھیں کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا ہے اور بلکل آپ دیکھیں جس طرح سے منچورین ہوتا ہے اسی طرح سے بلکل سیم یہی بنتا ہے اور جب ہم چکن بناتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ یقین مانے چکن کی طرح ہی لگتا ہے تھوڑی سی میس کے اندر سپرنگ آنین سپرنگل کر دے رہی ہوں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو اٹلیس 1-2 منٹ 3 منٹ واش کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں ملتے ہیں ایک نئی رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں